موسیقی دیکھیں جی جنہوں نے شکاس دیا تھا کہ اس بیس پہ دیا تھا کہ پیپس پارٹی نے ریزگنیشن نے دیا ان کے فیصلوں کو وہ بنوان تسلیم نہیں کیا پیپس پارٹی ایک سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے سب سے پرانی پارٹی ہے اور اس کو جمہوریت کے لیے جو اس نے ناقابل تلافی قربانیاں دیئے اس کی تو کوئی مدد مقابل ہو نہیں سکتا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے فیصلے جب جب صدر عاصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے یا چیئرمن بلاور پوٹو زرداری صاحب نے کیا ہے وہ وقت میں ثابت کیا وہ درست تھے جب دو حضر ساتھ میں بی بی کا ایسسنیشن ہوتا ہے اور نواز شریف صاحب بائیکارٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو صدر زرداری صاحب ناصف ان کو آمادہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں اور آپ نے دیکھا کہ اس پہ جب عمل درامت ہوا اور نواز شریف نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور وہ پالٹکس میں پاکستان کے دوبارہ این ہوئے اور پھر وہ وز اسی طریقے سے دو ہزار اٹھارہ میں جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی الیکشن کے ریزرڈ پہ سب کو تحفظات تھے تمام پالٹیکل پارٹیز کو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے اور تمام اپوزیشن کو آمادہ کریں گے کیونکہ یہی وہ راستہ تھا کہ جس کی اندر آپ ایکسپوس کر سکتے تھے عمران خان کے بلند بانگ دعوے کو اور آپ نے دیکھا کہ قلیل عرصے میں عمران خان صاحب جو اتنے بلند بانگ دعوے کر کے آئے تھے ر اور ان کے پاس نہ تو تجربہ کا ٹیم تھی نہ ہی کام وہ باتیں تو صرف کر سکتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کیا ایک کرو نوکریاں پچاس لاکھ گھر آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے خود کشی کر لینا کشکول توڑ دیں گے اور اس کے علاوہ اپوزیشن کے پاس ٹیم ہے اگر ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں اقتدار میں آتی ہے ایک ٹیم ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب دو ہزار آٹھ میں ہمیں اقتدار ملا اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال زبوحالی کا شکار تھی دہشتگردی کی وار تھی اس وقت آپ نے دیکھا اس وقت پیپس پارٹی اکیلی تھی اب تو کٹھی ہیں ساروں کا ایک موقف کیسے ہوگا سارے ایک پہلے میں آپ کو اپنے پہلے سوال کا جواب دے دیتی لیکن آپ نے مجھے بیچ میں انٹرپ کیا کہ عساق خان صاحب جو ہے خالی خزانہ دیکھ کر بھاگ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو پیپس پارٹی نے نہ سی وہ خالی خزانے کو بھرا بلکہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہمارے دور کے اندر دہشتگردی کی جو جنگ تھی اس کو ہم نے فرنٹ پہ آکے لڑا آپ بتائیں سوات میں پاکستان کا نیسی پرچم لہرائیا وہاں ریڈ گورنمنٹ کی قائم کی بلکہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں کے لوگوں کو دوسرے شہروں میں بسانا پھر واپس بہت کلیر عرصے میں ایک سال سے بھی کم عرصے میں ان لوگوں کو دوبارہ آباد کاری کرنا لیکن اپوزیشن کو سپورٹ کرنے والی عوام ایک سوال ضرور پوچھ رہی ہے کہ آپ کے پاس ٹیم ہے کہیں آپ لوگ بھی عمران خان کیوں دعویٰ کی طرح دو نہ کہیں گے ہم نے تو اندر کے پیپس پارٹی وہ ہے جو بار بار اپنی کارکرنگی دکھا چکی ہے حالات کیسے گئے پر ابھی پی ایم ایر بھی ساتھ ہے نا آپ کے آپ کا جو جوائنٹ ایڈوینچر رہا تھا 2008 میں وہ کچھ مینے چلا تھا نہیں نہیں 71 کی بار کے بعد ہمیں اقتدار ملا اس وقت ملک ٹوٹا تھا جو حالات ہیں بھٹو صاحب نے نا صرف ان کو بہتر کیا بلکہ پاکستان کا کھویا وہ وقار بھی دلایا ملک کو ترقی کی جانب بھی ڈالا وہ تاریخ ساس کام کر دی ہے چار سال کے مختصر عرصے پھر جب بی بی کو ملا پھر ایک طویل مارشللہ کے بعد ملا پھر 2008 میں ہمیں پھر ایک طویل مارشللہ کے بعد میرا یہ سوال نہیں ہے کہ پیپرز پارٹی میرا سوال ہے کہ آپ جوائنٹ اپوزیشن ہیں آپ جوائنٹ اپوزیشن کے پاس دیکھیں میں سوچ بھی کہ ہمیشہ مرکزی کردار پیپرز پارٹی ہی عدر کرے گی کیونکہ ہمارے پاس بہترین پالیٹیشنز ہیں ہمارے پاس بہترین ماہر معاہیات ہیں ہمارے پاس بہترین ٹیم موجود ہیں جو ہر طرح سے تجربہ اور پھر سب سے بڑی چیزیں ہمارے سپرسالہ صدر آسید زرداری صاحب چیرمن بلاور بھٹا زرداری صاحب کی خیادت پر سب کو یقین ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سب سے کامیاب ترین لانگ مارچ بلین لانگ مارچ ہم نے کیا اور کامیابی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ کہیں بھی کوئی ایسی چیز نیگٹیویٹی نہیں ہے عوام یقین کرلے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پچھلی حکومتوں کے کارناہ میں ہم نے کبھی نہیں کہا ہم نے پچھلی حکومتوں کو کبھی دوش ہی نہیں دیا ہاں یہ البتہ مشرف دور گزرا تھا تو آپ کے اقتدار آیا تو آپ نے کہا مشرف دور میں کھانا خراب تھا یہ تو ماشاءاللہ کے بعد ابھی بھی جو ملا ہے ابھی اگر ملا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے عمران خان نے دین سال خراب کیا یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عمران خان نے پتاروں کو تواہ کر دیا ہے اب ان کو واپس لانے میں ٹائم تو لگے گا آپ کمپیر تو کریں گے کہ اس وقت کیا تھا اور آج جیسے ہم کمپیر کرتے ہیں کہ پیپس پارٹی کے دور میں ابھی کتنا ٹائم لگیا ہے اگر اقتدار میں آگئے تو کتنا ٹائم لگے گا عمران خان کے بکول اپوزیشن کے خراب صورتیال کو کور کرنے گا ٹائم تھوڑا بہت لگے گا لیکن ہمیں پتہ ہے ہم لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں کہاں کہاں خرابی ہو رہی ہے اس کو کیسے کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے نیکس ٹینیور بھی چاہیے ہوگا آپ لوگوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ تو عوام کا اعتماد ہے سین کے اندر ہمیں وہ تسلسل کے ساتھ دے رہے نا کیوں ہماری کار کردگی ہے تو آپ نہیں سمجھتے ان حالات میں جہاں پہ صرف ایک سال الیکشن کو بچا ہے اس وقت آپ لوگوں نے یہ اٹیمپ کیا ہے اور اگر اٹیمپ کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو آپ لوگ اتنی کیپسٹی رکھتے ہیں کہ ایک سال میں تین سال کے جو بگڑے ہوئے آلات کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں کوشش تو پوری کی جائے گی کہ وہ جو اداروں کو تباہ کردیا ہے میں ایک تجربہ اور کر لے تجربہ نہیں پیپسٹ پارٹی تو وہ ہے جو بار بار آزمائی جا چکی ہے پیپسٹ پارٹی کے دور میں لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں بینے در انکم سپورٹ جیس سے پروگرام ملے ہیں پیپسٹ پارٹی کے دور میں اداروں کو مضبوط افعال کیا گیا ہے تو لوگوں کا اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے جو ہمیں نوکریاں بھی دے گی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوگا پینچنز میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے لئے وہ فلائی منصوبے لائے جائیں گے جو کسی ان کے اندر کام کر رہے ہیں اچھا عمران خان ایک تقریر کرتا ہے اور بار بار ابھی فوکس رکھتا ہے سارا پیپسٹ پارٹی کے اوپر آپ کے خیال میں اب تحریک انصاف کی حریف مخالف پارٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپسٹ پارٹی اور پی ٹی آئے ہیں اب نون لیگ ایک سائیڈ پہ صرف آڈینس دیکھنے کے طور پر اچھا عمران خان صاحب پہلے نون لیگ کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے جی یو آئے کو بھی کر رہے تھے اب تو زراری صاحب کے ڈائریکٹ اب انہوں نے دیکھا کہ جب صدر زراری صاحب فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے ملکی سیاست میں کھلچل مچا دی ان کے اپنے عراقین جو ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہیں وہ گر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو کراچی سے ایک عوام کا سمندر چلا تو اسلامباد تک پہنچا تو عوام کی جو طاقت ہے وہ اصل میں پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ نہ صرف گھبرا گئے باکلا گئے اس ٹیم تو ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمیں کرنا کیا ہے بات کے صورتحال کا مطلب آپ نے تیاری کر لی ہے جو خان صاحب نے آپ لوگ کو دھمکی یا جو بھی کہا ہے کہ بھی اگر تیری قدم اتمان ناکام گئی جو بادل گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں تو یہ سب نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو جو وعدے کیے تھے وہ نہیں کہ انہوں نے ابھی بھی مستقیل جو جیسے ابھی پچھلے میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مہدم اتمان میں کامیاب نہیں ہوتی ناکام ہو جاتی ہے پھر میں ان کو دیکھوں ہاں دیکھیں وہ ابھی کل بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی زبان ہمیں ہر طرح سے تیاری ہیں ہم نے پھانسیوں کے پھندوں کو بھی چوما ہے ہم نے کوڑے بھی کھائیں ہم نے قید و بند کی سعوبتیں بھی برداشت کی ہیں تو پیپس پارٹی کا جیالہ نہ ڈرنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے اچھا یہ جو ماضی میں جو عدم اتمات کی چیئرمن پر آئی ہیں تحریکیں اس پر تو جیالہ جو کچھ سینیٹر یہ وہ سارا معاملہ سب کے سامنے وہ دس ووٹ گائے بھی ہوئے وہ پھر وہ کون تھے دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اس ٹیمپ میں اگر تھوڑا کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو انہوں نے اس کو جانبوچ کے ریجائٹ کر رہا ہے لیکن وہ ساری چیزوں تھے تو بڑی آپ کے سامنے کیمرے لگائے گا سب کچھ وہ کیا ہوا کیونکہ گورنمنٹ میں یہ بیٹھے میں انہوں نے تمام ملہ بھی تسلی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہے جو کہتے ہیں آپ لوگ ملہ بھی پہلے آلا فارمولا نہیں ہے نا ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہے اور جیسے ان کا کرسٹیٹمنٹ بھی گرانٹی سے کس کو ملی ہوگی شہباز شریف صاحب کو گرانٹی ملی ہے تو عمام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور اب ہم نے دکھا دی وہ قوت اور وہ طاقت اسٹیبلشمنٹ کو اداروں کو ڈومین میں کام کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹ رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کہا گیا کہ ڈیزل نہ کہو باجوا صاحب نے کہا تو اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے نہیں گرانٹی کس نے دی ہوگی ویسے کس کو دی ہوگی گرانٹی کی ضرورت ہی نہیں نا اگر سری اینڈ شیئر الیکشن ہو جائیں اور کسی قسیم کی کوئی انوارمنٹ نہ ہو اور جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹ ہے اس پہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان دیپس پارٹی کوئی اقتدار سے روکا جائے سکتے ہیں شاہدہ صاحب بریک لیتے ہیں بریک کے پر کنٹیو کرتے ہیں بریک بریک کھا پہ شاہدہ رہے مانسان گار بل سکتے ہیں